اسلام علیکم آپ سب کو ویلکم کروں گا اس خصوصی لائف سیشن میں رات کے بارہ بچ کے چالیس منٹ اور امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ہم سٹوڈیو سے باہر نکل کر کراچی کا آسمان اس وقت آپ کو دکھا رہے ہیں اور جس لائف ٹرانسیشن یا لائف سیشن پر کلک کرتے ہوئے آپ نے اس ویڈیو کو پلے کیا ہے اس کے تھمنیل میں لکھا ہوا ہے کہ آج کا دن کراچی یاد رکھے گا بارش کا وقت اور علاقوں کے نام جانے یہ دونوں باتیں بہت انپورٹنٹ ہیں بارش کا وقت اور علاقوں کے نام جاننا کیونکہ شاید ہی کوئی ایسا چینل ہو جو آپ کو آپ کے علاقوں کے نام اور بارش کا وقت بتا سکے تو جو تازہ ویڈر اپ ڈیٹ ہے اس کی روایت رہی ہے کہ وہ اپنے ناظرین کو موسم سے متعلق ایکوریٹ اور ٹھوس اور بروقت اپ ڈیٹ دیتا ہے اور اس وقت لائیو آنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ عید ختم ہو چکی ہے تو آپ لوگوں کو آج ہفتے کے روز مختلف دفاتر جانا ہوگا کسی کا کوئی کام ہوگا جو نمٹانا ہوگا تو کس وقت آپ کو گھر سے نکلنا چاہیے موسم کیسا ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جو بارش ہے وہ کن کن علاقوں میں ہو سکتی ہے آج ہفتے والے دن تو شروع کرتے ہیں اگر آپ نے چینل کو نہیں کیا ہے سبسکرائب تو یہ ہے آپ کا اپنا چینل تازہ ویڈر اپ ڈیٹ اور میرے نام آدل عزیز خان زادہ ہے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کریں ریٹ کلر کا سبسکرائب کا بٹن ہے اس کے ساتھ ایک بیل آئیکن بھی موجود ہوگا آپ نے بس پریس کرتے جانا ہے اور مجھے سنتے جانا ہے جو بات میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کو غور سے سننا ہے تاکہ آپ ویڈیو کو سکپ نہ کریں اور کل جب آپ اپنے گھروں سے نکلیں تو آپ کو ایک ایک چیز پتا ہو کہ آج موسم کے حوالے سے کراچی شہر میں کیا ایکٹیوٹیز ہونے جا رہی ہیں تو وقت زیادہ نہیں کریں گے آپ لوگ کنیکٹ کرتے جائیں 99 اس وقت ہمارے ساتھ ویورس کنیکٹ ہو گئے ہیں مزید بھی آتے جائیں گے کچھ چیزیں ریپیٹ کر دیں گے ان کے لیے شروع کرتے ہیں دیکھیں میں نے اثر کے بعد جو ویڈیو ریکارڈ کی تھی جو ویلاغ تھا جو ابھی بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے اس کے اندر آپ کو کچھ باتیں تو بتائیں تھیں کچھ باتیں ہم گدشتہ روز بھی جس کے بارے میں بات کر رہے تھے لیکن ابھی ایکچول سیچویشن کیا ہے یہ کراچی کا آسمان ہے جو ہم نے نیوز روم سے باہر جا کے یہ ویڈیو کیپچر کی ہے جو آپ کو اس وقت دکھائی جا رہی ہے اب ذرا سیٹلائٹ ایمیج دکھاتے ہیں آپ کو یہ دیکھئے یہ لائیو سیٹلائٹ ایمیج ہے یعنی کہ اس وقت بارہم بچ کے بیالیس منٹ ہو رہے ہیں پاکستان کا میاری وقت اور بارہم بچ کے بیالیس منٹ کا لائیو سیٹلائٹ سے دکھائی جا رہا ہے بلکل یہی سیچویشن اس وقت کراچی میں ہو رہی ہے یہ دیکھئے بلکل یہی سیچویشن کراچی میں ہو رہی ہے جو کیمرہ دکھا رہا ہے ہمارا اور یہی سیٹلائٹ دکھا رہا ہے تو سیم اس وقت دونوں چیزیں ہیں لیکن اگر اس پوری سیٹلائٹ ایمیج کو دیکھا جائے تو ہمیں بلوچستان کے وہ علاقے جس کے بارے میں میں نے گدشتہ رات پریڈک کیا تھا وہاں پر تیز بارش اور کچھ علاقوں میں کافی تیز ہوائیں چلنے کی صورتحال واضح طور پر نظر آ رہی ہے میں تھوڑا سا زوم کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے کیونکہ بادل بہت چھائے ہوئے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ کو تھوڑا سا سمجھنے میں مشکل پیش آ سکتی ہے سو زوم کر دیا ہے میں نے اس کو اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو بلو کلر کے بارڈرز آپ کو نظر آ رہے ہیں نا یہ جہاں جہاں تک یہ سلسلہ پھیلا ہوا ہے اور پھر یہ جو وائٹ حصہ ہے جو وائٹ بادل ہیں ہم اس کو پلے بھی کر دیا تاکہ یہ آپ کو صحیح طریقے سے سمجھ آ جائے یہ دیکھیں آپ ذرا یہ کس طرح سے صبح سندھ کی طرف بڑھ رہے ہیں پانچ بجے جو ویڈیو ہم نے ریکارڈ کی تھی جو آپ نے مغرب کے بعد دیکھی آج جمعہ کے دن کی بات کر رہا ہوں میں تو اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ تفان سندھ کی طرف بڑھ رہا ہے بہت سے بہت سے لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ تھمنیل میں جو بات ہوتی ہے وہ کہیں نہیں جاتی اصل میں ہوتا یہ کہ تھمنیل دیکھنے کے بعد آپ ویڈیو پوری سنتے نہیں ہیں اور یہ آپ کی غلطی ہے اسی لیے میں ہمیشہ سب سے پہلے تھمنیل کا ذکر کرتا ہوں اور میں نے یہ بات بولی تھی کہ تفان سندھ کی طرف بڑھ رہا ہے وہ تفان سے مراد یہ نہیں تھا کہ سمندری تفان بڑھ رہا ہے وہ تفان سے مراد یہ تھا کہ آج بلوچستان میں چار افراد جانبہاک ہوئے ہیں کافی شدید بارش ہوئی ہے کافی شدید تفان آیا ہے میں اس تفان کی بات کر رہا تھا لیکن صرف آپ لوگوں کو سمجھانا ضروری ہوتا ہے کیونکہ آپ انڈسٹینڈ نہیں کر پاتے سیچویشنز کو یہ کوئی سمندری تفان کی بات نہیں ہو رہی تھی وہ تھمنے لگر آپ نے دیکھا کچھ لوگوں نے کمنٹ کیا اس کے اوپر خیر اب یہ دیکھیں جو سیچویشن اس وقت ہے صبح جب آپ کراچی میں سو کر اٹھیں گے کراچی سمیت سندھ کے بہت سے علاقوں میں تو بادل چھائے ہوئے ہوں گے بارش کا جو سلسلہ ہے نا وہ کراچی میں دوپہر گیارہ بجے کے بعد سے ایکٹیویٹیز شروع ہونا شروع ہو جائیں گی اور یہ سلسلہ تقریباً بارہ بجے شروع ہو جائے گا گیارہ بجے سے ایکٹیویٹیز شروع ہوں گی لیکن پراپر جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ سیکنڈ ہاف کے اندر ہوں گی میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی گدشتہ رات بھی کہ میری اپنی ذاتی پریڈکشن یہ بتا رہی ہے کہ یہ جو ایکٹیویٹیز ہوں گی وہ کراچی کے مذہفاتی علاقوں میں زیادہ ہوں گی اور اس وقت اس سیٹلائٹ ایمیج کو دیکھ لیں یا ہم اپنا کیمرہ آن کر لیں کراچی کے اوپر تو ایک واضح شکل جو ہے نا موسم کی وہ اُبھر کے سامنے یہ دیکھیں اب ذرا آپ دیکھ رہے ہوں گے اس وقت اسکرین پر اگر میں ان بادلوں کو دیکھوں یہ کراچی کا شمال ہے یہ کراچی کا ایسٹ ہے اس وقت میں نے کیمرہ چینج کیا ہے یہ کراچی کا ایسٹ ہے اور ابھی میں کیمرہ دوبارہ چینج کروں گا بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ کراچی کا ویسٹ ہے اب یہ ساؤت ایسٹ ویسٹ آپ کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے اس بات کی واضح طور پر نشاندہ ہی ہو رہی ہے کہ بادل کس ڈائریکشن میں بننے جا رہے ہیں کل کے دن میں ہفتے والے دن میں تو زیادہ چانسز کراچی کے شمالی علاقوں میں اور کراچی کے مشرقی علاقوں میں رہیں گے اور یہ ظاہرے کے کنیکٹیٹ ایڑیاس ہوتے ہیں کراچی کے مذہفاتی علاقے گڈاب ٹاؤن ہو گیا اسی طرح سے سرجانی ٹاؤن ہے اسی طرح سے پھر سکیم 33 کی طرف آ جاتے ہیں اگر ہم نورت کراچی نازمباد کی طرف آ جائیں ان علاقوں میں بھی بارش کے کچھ امکانات ہوں گے اورنگی ٹاؤن میں بھی بارش کے امکانات ہوں گے یہ لکھتے جائیں آپ لوگ نام اپنے علاقوں کے حوالے سے کیونکہ آج کا جو یہ لائف سیشن اس وقت میں نے کنڈک کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ایڑیاس کے نام تو بتاؤں ان کے بہت سائے لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ ان کے علاقوں میں بارش ہوگی یا نہیں ہوگی اچھا اس وقت میرے خیال میں کچھ انٹرنیٹ کا تھوڑا سا ایشو ہے جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے آپ کو ٹرانس میشن میں تھوڑا سا ڈراپ آ رہا ہوگا لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں ڈراپ نہ آئے اور آپ کو صحیح طریقے سے ویڈیو اور ویڈیو کالیٹی میرے خیال میں تھوڑا سی ڈسٹرب ہو رہی ہے لیکن یہ کیونکہ ہم سٹوڈیو سے باہر سے کوریج کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کچھ ٹیکنیکل گلے جایا وہ ہے یہ بہرحال آپ میری آواز اگر صحیح سے سن پا رہے ہیں تو پلیز بتائیے اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے کیونکہ آواز زیادہ انپورٹنس رکھتی ہے تصویر تو چلیں یہ کراچی کا آسمان ہے تو آپ اپنی کھڑکی سے بھی دیکھ رہے ہوں گے بلکل یہی منظر ہے اس وقت کراچی میں اچھا میں جو بات کہہ رہا تھا دیکھیں دوپہر کے بعد یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا کراچی کے مظفاتی علاقوں میں بادل بننے کا اور گلستان جوہر گلشن اقبال فیڈرل بھی ایریا اور سکیم تین تیس یونیورسٹی روڈ سادھی ٹاؤن اور یہ جتنے بھی آس پاس ایریا ساتھیں یہاں پر بارش کے کچھ چانسز کل کے دن میں ہیں کل دوپہر دو بجے ٹائم نوٹ کر لیں کل دوپہر دو بجے کے اور جن لوگوں کو بھی کہیں کام سے جانا ہے تو وہ اب یہ ٹائم نوٹ کر کے رکھیں اپنے پاس کیونکہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ ٹائمنگ ہوں گے بارش کے اگر بارش کے بادل بنتے ہیں تو تقریباً بارہ بجے سے سلسلہ شروع ہو جائے گا اچھا اس میں تھوڑا سا ٹائمنگ ایرر ہو سکتا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم یہاں پر کمپیوٹر آئیز طریقے سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور نظام اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کی سپیڈ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تو ہو سکتا ہے کہ جو ٹائم میں آپ کو دو بجے کا بتا رہا ہوں تو ہو سکتا ہے کہ بارہ مجھے بارش کا سلسلہ بہت سے علاقوں میں شروع ہو جائے possible ہے کیونکہ یہ تو ہمارا ایک مشینی سسٹم ہے ہم تو ایک تیکنولوجی کا استعمال کر کے آپ کو بتا رہے ہیں لیکن اصل جو کام ہے بارش برسانا وہ تو اللہ تعالیٰ کا ہے تو اس کے ساتھ تو ہم بالکل بھی مطلب یہ ہے کہ مقابلہ نہیں کر سکتے تو ہم صرف ایک estimated time آپ کو بتا رہے ہیں یہاں پر آپ کل کے لیے اپنے mind کو بنا کر رکھیں اچھا دوسری بات اور بڑی ضروری ہے ہواوں کی رفتار کچھ علاقوں میں زائد ہو سکتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج مغرب کے وقت بھی کراچی کے بہت سے علاقوں میں ہواوں کی رفتار کچھ تیز تھی کچھ علاقوں میں ہوایں تیز چلی ہیں اور میرے خیال میں جو لوگ کراچی سے اس وقت مجھے سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ہماری live transmission تو ان کو پتا ہوگا کراچی میں دوپہر کے پاس سے کچھ تھنڈی ہوایں چلنا شروع ہوئی ہیں خاص طور پر جنوبی علاقے کرنگی کی سائٹ سے بھی ہمارے پاس اطلاعات آئیں ملیر سے ائرپورٹ کی طرف شاہ فیصل کالونی یہاں سے بھی تیز ہواوں کی ہمارے پاس اطلاعات مواصول ہوئی ہیں اچھا جو بارش ہے اس کی شدت کتنی ہوگی اب یہ بہت امپورٹنٹ مدہ ہے اس کو پر بھی بات کر لیتا ہوں میں اور آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھیں دوبارہ سے سکرین چینج کرتے ہیں اور آ جاتے ہیں سیٹیلائٹ ایمیج پر میڈیا کے اوپر میڈیا سے مراد یہ کہ پاکستان کا جو مین سٹریم میڈیا ہے آپ اپنا ٹی وی آن کرتے ہیں تو آپ کو ایک خبر سننے کو مل رہی ہوگی کہ آج اور کل کراچی میں گلت چمک کے ساتھ رات بارہ بج گئے ہیں بارہ سے بھی اب ایک بجنے والا ہے اور یہی ہی ہیڈ لائنس چل رہی ہیں لیکن اس کے بٹوین کیا چینجز آئی ہیں وہ کوئی نہیں بتا رہا آپ کو کیونکہ ظاہر ہے کہ جب تک کوئی پریس ریلیس آئے گی نہیں سرکار کی طرف سرکاری وہ جو میٹ آفیس ہے وہاں سے تو کوئی اپ ڈیٹ ہوگی نہیں کچھ انٹرنیٹ کا ایشو ہو رہا ہے تھوڑا سا میں چاہ رہا ہوں کہ آپ تک آواز میری صحیح سے پہنچ سکے میرے خیال میں کچھ کنیکٹیوٹی کا ایشو اسپیکٹ ہے اور اس کے باعث ہو سکتا ہے کہ ویڈیو تھوڑا سا بفرنگ کر رہی ہو آپ کے پاس بہرحال اس کے لیے معذرت ہے کوشش کر رہے ہیں ٹیکنیکل ایشو ریزولف ہو جائے اچھا تو یہ دیکھیں بارش کی جو شدت ہے جو میں بہت اہام بات بتانے جا رہا تھا آپ کو یہ کراچی کے مضافاتی علاقوں میں سلائٹ ہیوی ہوگی سلائٹ ہیوی سے مراد یہ ہے کہ موڈریٹ سے تھوڑی سی شدت زیادہ ہوگی لیکن کراچی کے جو اندر کے علاقے ہیں وہاں پر کہیں کہیں بوندہ باندی کہیں کہیں ہلکی بارش اور کہیں کہیں موڈریٹ بارش یہ تین کیٹیگریز میں نے آپ کو یہاں پر بتا دی ہیں کہیں کہیں ہلکی بارش کہیں کہیں بوندہ باندی اور کہیں کہیں موڈریٹ بارش یہ کراچی کی سیچویشن رہے گی تو اب جو آپ کو ایسی خبریں سننے کو ملنی ہے کہ کراچی میں تیز بارش ہوگی بہت زیادہ شاید پتہ نہیں اس سے پہلے ہوئی نہیں ہے تو اس پہلے فیس کے اندر ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا دوسرا جو فیس ہے نا اس کا اب یہ گوھر سے سنیے گا بات میں نے اس لیے کہا تھا کہ آج کی ویڈیو کو سکپ نہیں کیجئے گا تاکہ آپ کو ایک ایک بات سمجھ آجائے دوسرا فیس پندرہ اپریل سے شروع ہو رہا ہے پندرہ سے اٹھارہ اپریل تک دوسرے فیس میں جو بارش ہے اس کی شدت زیادہ ہوگی اس کی اس کی جو شدت کے ساتھ اس کا جو ٹارگٹ ہے وہ سندھ کی کوسٹل بیلٹ اور بلوچستان کی کوسٹل بیلٹ ہے البتہ یہ جو سسٹم اس وقت پاکستان میں جو موجود ہے جو اگزسٹ کر رہا ہے آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ سندھ کے بہت سے علاقوں کی طرف اس کا جو دباؤ ہے وہ زیادہ ہے اوپر پویٹا کی طرف سے ہوتے ہوئے خوزدار اور در بارش ابھی بھی ہو رہی ہے یہ کے پی کے کی طرف جا رہا ہے دین ملک کے جو ہے جس کا میں صبح میں بھی ذکر کر رہا تھا کل بھی میں نے ذکر کیا تھا وہاں پر اچھی خاصی بارشیں ہو سکتی ہیں لینڈ سلائڈنگ کے بھی چانسز ہیں تو یہ جو سسٹم ہوگا یہ سمجھ لیں کہ ایک پاسنگ شاور کی صورت میں کراچی کو ٹچ کرتا وہ جائے گا اور اس طرح کی کیفیت کراچی میں آپ کو دیکھنے کو ملے گی اور یہ صورتحال صرف ایک سے ڈیڑھ دن رہے گی اس کے بعد پھر اگلا سسٹم جو ہے ہم اس کی تیاری میں رکھ جائیں گے اور وہ سسٹم جو ہے پندرہ تاریخ سے بڑھنا شروع ہوگا صبح سندھ کے جو ساحلی علاقے ہیں اور بلوچستان کے جو ساحلی علاقے ہیں غالباً انٹرنیٹ پھر ڈسکنیکٹ ہوا ہے کنیکٹیوٹی کا ایشو آ رہا ہے کوشش ہے کہ یہ ایشو ریزولف ہو جائے تاکہ آپ کو ایشو نہ فیس کرنا پڑے مجھے شاید ابھی ایم ناٹ شور کہ میری آواز آپ تک جا رہی ہے یا پھر کوئی ایشو ہوا ہے کیونکہ یہاں پر ریڈ لائٹ آن ہو گئی ہمارے آفیس میں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ریڈ لائٹ آن ہونے کا کہ میری آواز آپ تک نہیں جا رہی ہے تھوڑا سا انٹرنیٹ کا ایشو ہے جس کی وجہ سے میری آواز آپ تک شاید رک رک کے جا رہی ہوگی کیونکہ یہاں آفیس میں ریڈ لائٹ جب آن ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ انٹرنیٹ کے سگنلز جو ہیں وہ ویک ہونا شروع ہو ہیں بہرحال آہ بارہ منٹ ہو گئے میں نے آپ کو اپڈیٹ دے دی ہے اور کل کے حوالے سے آپ کو بتا دیا ہے یونس صاحب دیکھئے آہ کوئی لمبی نہیں کرتے ہیں آپ لوگوں کو تفصیلات بتانیے میرے لئے تو بڑا آسان ہے میں ایک منٹ میں بتا کے چلا جاؤں مجھے کوئی اس میں وہ تھوڑی ہے ایک منٹ کی ویڈیو کو بھی سب دیکھیں گے دس منٹ کی ویڈیو کو بھی دیکھیں گے تو اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو آپ ایک منٹ دیکھ لیں آپ سے کس نے کہا ہے کہ آپ تیرہ منٹ تک پوری ویڈیو دیکھیں آپ ایک منٹ دیکھیں بات سمجھ آیا تھی آپ کو تو آپ لیو کر دیں اس میں کوئی کمنٹ کرنے کی ناراض ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو یونس صاحب نے میسج کے ایسی طرح بہت سارے لوگ اور بھی ہوں گے اس طرح کے جو یہ کہتے ہوں گے کہ ویڈیو بہت طویل ہے تو جن کو طویل لگتی وہ زیادہ نہیں دیکھا کریں وہ کم سے کم دیکھا کریں پھر باقی یہ کہ جن کو سمجھ آتی یہ بات اور جو جاننا چاہتے ہیں وہ ضرور دیکھیں گے ان سے میں کہوں گا بھی نہیں اور وہ خود با خود دیکھنا چاہیں گے اور مزید یہاں پر جو انپورٹن بات ہے وہ ایک یہ ہے کہ کراچی میں گرمی کی قیفیت کم رہے گی اس وقت بھی موسم خوشگوار ہے کل بھی موسم خوشگوار رہے گا آئندہ آنے والے چار دن تک موسم موسم خوشگوار رہنے والا ہے اور اس طرح کی سیچویشن رہے گی اچھا جو سندھ کے دہی علاقے ہیں وہاں پر اور سندھ کے چند مشرقی علاقے ہیں وہاں پر آج رات اور کل صبح کے وقت میں جو صورتحال ہوگی وہاں پر ہلکی سے درمیانی بارش ہو سکتی ہے جیسا کہ اس وقت سیٹیلائٹ ایمیج پر دکھایا بھی جا رہا ہے کہ بادل اس طرف تھوڑے سے موو ہو رہے ہیں تو ہو سکتا ہے حیدرباد کو تھوڑا سا مس کر رہا ہے میرپور خاص اور حیدرباد کو یہ تھوڑا سا کٹ آف کرے گا یعنی کہ بائی پاس کرے گا لیکن جو سکھر کی طرف کے علاقے ہیں جیکابابات ہے اور اس کے ساتھ ساتھ روڑی ہے اسی طرح سے سانگھر ہے کچھ علاقے ہیں سانگھر بھی شاید نہ اس کی لپیٹ میں آئے لیکن اگر بات کر لیں تھوڑا سا جنوبی پنجاب کا علاقہ ہے وہاں پر کچھ بادل برس سکتے ہیں آج رات اور کل کے وقت میں تو یہ صورتحال موسم کی رہے گی کل کے دن میں آپ سب کل کے دن کے حوالے سے تیار رہے ہیں اچھا ایک بہت امپورٹن بار بتا دوں کہ اتوار کو بھی بارش کے چانسس ہیں اور اتوار کو کل یعنی کل سے مرات آج یہ ظاہرہ بارہ بچ چکے ہیں تو آج ہفتے کے روز سے زیادہ اچھے چانسس اتوار کے ہیں کراچی میں بارش کے تو اتوار کے حوالے سے میں کل آپ کو سارا دن ہی اپڈیٹس دیتا رہوں گا اور جو صورتحال ہوگی موسم کی آپ کو پل پل کی ڈیٹیلز بتائیں گے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کریں آل نوٹیفکیشنز پر کلک کریں تاکہ آپ کو یہ تمام اپڈیٹس فوری تو اٹھا آپ کے فان پر کراچی کے تمام شہریوں کو پاکستان کے تمام شہریوں کو ان کی سکرین پر فان کی فوری تو اٹھا ملتی رہے ہیں تو مجھے اجازت دیں ابھی اس لائف سیشن سے آپ کی کمنٹس بہت سارے آ رہے ہیں لیکن ظاہر کے وقت کی قلت ہے مجھے دوبارہ صبح اٹھ کے لائف آنا ہے آٹھ بجے ہم دوبارہ سے اپنی سٹڈی شروع کر دیں گے موسم کے اعتبار سے جو صورتحال ہوگی تو اسی لئے مجھے تھوڑا سا ریسٹ کرنا ہوگا اس وقت میں اسی لئے آپ کی کمنٹس کو ریڈ نہیں کر پا رہا انشاءاللہ کل دوبارہ ملتے ہیں اور آپ سے دوبارہ پھر نئی اپڈیٹس شیئر کرتے رہیں گے